اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عیدہ اولیاء اللہ ماہِ مبارک رمضان کو آپ نے یاد کیا اللہ کے اولیاء کی عید تو ہر روز ماہِ مبارک رمضان با الفاظِ معصوم عید ہے اگر ہم اور آپ اللہ کے ولی ہیں بر روایت مولاِ متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اگر کوئی انسان کسی دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے ہر وہ دن ہر وہ دن جو کہہ لیجئے ہر وہ دن کہ جس دن انسان خدا کی معصیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے وہ ہی دن اس کے لئے عید کا دن ہے تو مجھے بتائیں ماہِ رمضان میں انسان سب سے کم معصیت نے پرول دکھا سب سے کم گناہ کبھی خیال روزے کا کبھی خیال دعاؤ کا کبھی خیال ماہِ مبارک کے احترام کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنتا رہا کچھ گناہ کم ہوتے رہے کچھ گناہ انجام نہ دے سکے تو شاید اس بنیاد پر ہم سمجھیں اس بات کو کہ امام نے پورے ماہِ مبارک رمضان کو اولیاءِ خدا کی عید قرار دیا جتنی دعائیں آپ ابھی پڑھ رہے تھے آپ ماہِ شوزال میں نہیں پڑھ پائیں گے جس انداز سے تلاب میں کہ خوران اب ابھی کر رہے تھے ایسے آپ پورے سال پر نہیں کر پائیں گے اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو برحال کر تو سکتے ہیں لیکن وہ کیسیت وہ ماحول کے خاص انداز ختم ہو جاتے کہ جو آپ کو نصیب ہوتے ہیں تو بڑھ اسی مثال کسی انسان کا ایک روزہ قضا ہو جائے تو ماہِ رمضان کی انتیس روزے آسان تھے مگر ایک قضا روزہ ماہِ شوزال میں کہ اس کے بعد کسی مہینے میں اگر انسان رکھنا چاہے اور ماحول استیاب نہ ہو تو بغیر ماحول کے گھر میں سب کھانا کھا رہے ہوں پانی پی رہے ہوں اور ہم بیٹھے روزے کو محسوس کر رہے ہوں تو برحال فرق تو ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ فرق نہیں ہوتا لیکن آخری شب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کے خاص عمل یہ روایت تو آپ کی سنی ہوئی ہے البتہ میں اس کو اس انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ خاص وہ شب کا انتخاب امام نے جو کیا وہ کونسی شب تھی ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ معصوم قازم ہمارا ہر امام سجاد بھی ہے ہر امام قازم بھی ہے ہر امام حلیم و بردبار بھی ہے ہر امام رعوف و رحیم بھی ہے ہر امام معاف کرنے والا بھی ہے لیکن خاص عنوان باقی ہوئے باز واقعات کے ذیل میں کہ ہمارے ورات کے چوتھے امام کی خدمت میں بہت سے غلام اور کنیزیں جن کو امام نے خرید خرید کر موقع اور محل کی مناسبت سے تربیت کرتے ہوئے آزادی کا عنوان دینا ہے اور ان کی تربیت کے ذیل میں تو ان سے کوتاہیاں واقع ہو جاتی ہیں ان کوتاہیوں کو آپ اپنے پاس میسوز رکھتے ہیں اور ماہ رمضان کی آخری شب یہ روایت تو آپ نے سنی ہے مگر خاص رات کونسی ہے ماہ رمضان کی آخری شب امام سب کو جمع کرتے تھے اور جیسے آپ سب جمعوں کے بیٹھے ہوئے ہم بھی غلامان آل محمد ایسے ہمارے اور آپ کے امام اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے تمام غلاموں سے ان کے تربیت کے اصلاح کے عنوان میں ان کو ہدایات فرماتی تھی کہ تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور غلام اپنی کوتاہیوں پر سر جھکائے ہوئے مولا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے امام علیہ السلام بشاعت فرماتے تھے کہ آج کی راعت سارے سال بھر میں نہیں سمجھتا کہ امام ہر ایک کو کوئنٹ آؤٹ کرتے ہوں کہ تم نے یہ کیا تھا تم نے یہ کیا تھا نہیں یہ ایک عام ایسا عمل کہ جو میں اور آپ نہیں کرتے کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کریں تو کیا یہ ممکن سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے معصوم تربیت کرتے ہو نہیں ہر ایک کو بٹھاتے ضرور تھے اور ہر ایک کو اس کے تربیت کی خامیاں بتلاتے بھی تھے مگر ایک خاص عنوان سب کو جمع کرنے کا کہ میں نے تم سب کی جو کچھ باتیں تھیں سال بھر کی سب معاف کر دیں اور اب تم سب مل کر کہو کہ جیسے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے ایسے میرا پرودگار مجھ پہ اپنا رحم و کرن نازل فرمائے معصوم معصوم عنی خطہ معصوم عنی خطیہ نہیں وہ تو اور بھی ہو سکتے ہیں معصوم معصوم عنی خطہ تھے لیکن تربیت امت کے لیے آگ پہ یہ جملہ جیسے کہ بہت سے خاندانوں میں برحال چپ قلس چلی آرہی ہو تو عید پر تو ملاقات ہوئی جاتی ہے گلے شکوے تو برحال عید پر ملاقات میں دور ہوئی جاتے ہیں یا یوں کہہ ریجی کہ عید کا دن یہ کہہ کے گلے مل لیتے کہ چھوڑی یہ سال بھر ملے گا نہیں ملے آج تو عید کا دن ہے گلے مل لیتے تو اگر واقعا دل صاف ہو جائے اور انسان انسان مومن کو معاف کر دے اور گلے لگا کر مبارک بات پیش کر دے تو اس سے بڑھ کر اور عید کی تیاری کیا ہوگی تو آخری شب امام کا غلاموں کو معاف کرنا اور آخری شب کل ہم بیان کر چکے امام کا ساری رات عبادت میں گزارنا